اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لا یو وظیفہ دوستو بہت خوشی ہوتی ہے اس وقت جب کسی کی بچھڑی ہوئی محبت کسی کو مل جاتی ہے جب کسی کو کسی کا بچھڑا ہوا پیار مل جاتا ہے جب کسی کو کسی کا بچھڑا ہوا ساتھی مل جاتا ہے جب کسی کا گھر بس جاتا ہے یا پھر کسی کا پتی کسی غیر عورت کے چکر میں ہوتا ہے وہاں سے بچ جاتا ہے یا پھر کسی کو کھوئے بھی محبت مل جاتی ہے تو بڑا خوشی ہوتی ہے تو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک پرکٹیکلی پروب بتانے والا ہوں یہاں پر ایک ہماری بہن نے ایک عمل کو کیا تھا ایک ہماری بہن ہے ایک سبسکرائبر جیسی ہیں وہ تو اور یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی عمل کو کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے کامیابی پائی اور وہ آج بہت خوش ہے دیکھئے اس کرین پر میں نے کمنٹ آپ لوگوں کو شوکی آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے دیکھئے یہاں پر یہ لکھتی ہیں السلام علیکم بھائی میں نے سیکنڈ والا وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کی مجھے بتاتے ہوئے بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ چار بجے مجھے کال آیا اور تین مہینے سے کال نہیں کیا سب کچھ بلوگ کر دیا تھا اور آج میں بہت خوش ہوں اور مجھے اس وظیفے کے ذریعے سنسس ملی ہے اور میں نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد کیا تھا تو اس طریقے سے انہوں نے وظیفے کو کیا یعنی کہ جو عمل ہم نے بتایا اس عمل کو کیا تھا اور اس کے ذریعے ان کا گھر جو ہے اجڑنے سے بچ گیا اور یہ بڑا مایوس تھیں مطلب ایک طریقے سے کہ من نہیں لگنا کیونکہ کسی سے اتنے گہرے تعلقات ہو جاتے ہیں آپ کے زندگی کے کنیکشن بن جاتے ہیں شادی کرنے کا ارادہ ہوتا نیک ارادہ تو مسئلہ یہاں پر ہوتا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتھر دل موم کرنے کا یہ عمل جو ہم باتانے والے ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ اکثر و پیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے محبوب ان کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں بلوگ کر دیتے ہیں تمام مسئلے ہوتے ہیں تو میرے پیارے عزیز دوستو اس وظیفے کو یعنی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں کمنٹ میں بہت سارے ڈھونگی باوہ لوگ آتے ہیں نینے نمبر لے کر آتے ہیں کہ ہم سے سمپر کر لو ایک گھنٹے میں کام کرا دیں گے یہ گروہ جی کا نمبر ہے میری لپ رابلم سالب ہو گئی یہ سب ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں آپ کو نمبر جو دے رہے ہیں آپ اس پر کال کریں گے اور وہ یہ کہیں گے ہم لائیو وظیفہ سے بول رہے ہیں یا لائیو وظیفہ پا لوگوں کے بھائیاں بول رہے ہیں انہوں نے میرے فوٹو سکرین شورٹ لے کر کے وہاں سے بنا رکھیں اور کبھی کوئی پروف پانگتا ہے تو وہ فوٹو بھی دے دیتے ہیں تو لوگ وہاں بہکابے میں آ جاتے ہیں تو آپ لوگ اس سے گزارش ہے ہم کبھی کسی کو اپنی نمبر یا کچھ بھی کمنٹ میں نہیں دیتے ہیں یہ جیز آپ لوگ سنیں ہم کبھی بھی کسی کو کمنٹ میں یا کسی بھی طریقے کا ایسا فانسنے والا یا فزبانے والا کام نہیں کرتے ہیں آپ لوگ طریقے سے عمل کریں اور خود فائدہ اٹھائیں کسی کے چکر میں نہ آئیں نہیں تو کل آپ لڑ جاؤ گے آپ کا پیسہ لڑ جائے گا آپ کو کوئی فانس لے گا آپ کے فوٹو جمع کر لے گا آپ کا اور آپ کے محبوب کا فوٹو مانگ لیں گے اور پھر وہ کہیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوگے یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کمنٹ میں کبھی نمبر مت چھوڑنا اور کسی کا نمبر دیا ہوگا تو اس پہ کال مت کرنا ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ لوگ اس کے خود ذمہ دار ہوگے ویڈیو میں جو چیز عمل ہم بتا رہے ہیں اس کو طریقے سے سمجھیں اور طریقے سے کریں اور فائدہ اٹھائیں میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو میں عمل جو بتایا گیا بہت ہی خاص ہے پتھر دل کو موم کرنے کے لیے دو دلوں کو ایک بنا دینے کے لیے یہ عمل اپنا پورا اثر سات دن کے اندر کر دیتا ہے سات دن کے اندر اپنا پورا اثر کر دیتا ہے منیمم اس میں جو ہے سات دن لگتے ہوں اور میکسیمم گیارہ دن اس سے زیادہ اس عمل میں جو ہے کامیابی ملنے میں ٹائم نہیں لگتا لیکن اب آپ نے ایک دن کرا دو دن کرا تین دن کرا دھیان سے سننے میری بات کو ویڈیو کو ایک بھی سیکنڈ کی آگے نہ بڑھائیں ٹھیک ہے ویڈیو کو آگے بڑھاؤ کہ پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ نے چار دن کرا کمنٹ کر رہا ہے کہ پھر فائدہ تو ہوا نہیں یا ایک دن کرا کہ پھر فائدہ تو ہوا نہیں تو جو مسئلہ ہے پورے لگتار یقین ہونا چاہیے وشواس ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے اور آپ جو سب کچھ چل رہا ہے اس سے میں دیکھ رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں آپ تلاوت بھی کریں ایسا نہیں کہ صرف وظیفوں کے ہی چکروں میں آ جائیں تو آپ لوگ روزے رکھیں نمازیں پڑھیں تلاوت کریں قرآن عظیم کی تلاوت کریں جتنا آپ سے ہو سکے جتنا وقت ملے کیونکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو اس عمل کو کرنے کا طریقہ سنیں اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب آپ بستر پر سونے جا رہے ہیں تب نہیں تو آپ کا سب سے بہتر ٹائم یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اور اس کو کرنے کے لیے جو آپ نے پھوک مارنا ہوتا ہے تصبیر پہ تو اس میں فوٹو کی ضرورت بھی نہیں پڑتی یہ عمل بہت آسان ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس عمل کو اس سے پہلے آگے پڑھیں ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر لیں یہیں پر یہیں پر ویڈیو کو لائک کر لیں آپ لوگ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے دھیان سے سنیں جب آپ اس عمل کو کرنے جائیں گے تو اس وقت آپ پاک صاف ہوں ٹھیک ہے پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر تنہائی میں تنہائی کا مطلب یہ ہے یا تو آپ کمرے میں بیٹھ جائیں یا پھر آپ اوپر بیٹھ کر کے کہیں پر بھی بیٹھ کر کے الگ تنہائی میں بیٹھ کر کے اس عمل کو کریں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی ڈسٹرپ نہ کریں اس عمل کو کرنے کے دوران ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگ سنیں سب سے پہلے جب آپ بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد اگر ہو سکے تو سو دانوں کی کوئی تسبیح اپنے ساتھ رکھ لیں اس طریقے سے کوئی اپنے پاس میں کوئی تسبیح رکھ لیں نہیں تو سو دانیں انگلیوں پر اگر آپ گننا چاہیں تو انگلی پر بھی گن سکتے ہیں پڑھنا کیا سب سے پہلے دھیان سے سنیں سب سے پہلے اگر تسبیح ہے تو آپ تسبیح میں جانتے ہیں سو دانوں کی تسبیح ہوتی ہے اس میں پڑھنا کچھ اس طریقے سے یہاں سے شروع کرو گے اور آپ جس کے لئے بھی کر رہے ہو اس عمل کو اس کا تسبیح اس کا نام اس کا امیجنیشن آپ کے مائنڈ کے اندر ہونا چاہیے خیال اس کا نماغ میں ہونا چاہیے یقین ہوگا بھئی فائدہ تب ہی ہوگا یقین ہے تب ہی اس عمل کو کریں میں آپ لوگوں کو پھر بتا رہا ہوں طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ شروع میں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھیں گے اس طریقے سے پوری تسبیح آپ سو دانوں کی سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ختم کریں گے یہ چیز سن لیا آپ نے سو بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح کو پڑھ لینا ہے جب آپ سو مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح کو پڑھ لیں گے پھر آپ لوگوں کو ایک بہت شفاتی کراماتی ایک بہت ہی پاورفل نام جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ آپ نے پڑھنا ہے وہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بہت دھیان سے سنیں تسبیح پر ہی پڑھ سکتے ہیں نہیں تو اپنے انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھنا ہے آپ نے سو مرتبہ پڑھنا کچھ اس طریقے سے ہے یا رحمانو یا رحمانو اس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا ہے پوری تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ دینا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سو مرتبہ پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو دونوں چیزیں آپ نے سو سو مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایسے بیٹھنا ہے کہ سامنے ایسا محسوس کرنا ہے ایسا ایمیجینیشن کرنا ہے کہ جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہو جس وظیفے کو آپ جس کے لیے بھی کر رہے ہو وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے حالانکہ وہ شخص سامنے بیٹھا ہوا نہیں اگر وہ سامنے ہے تب بھی آپ کا شوہر ہے کسی اور کے چکر میں تو آپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں یا پھر کوئی بھی اگر اس طریقے سے افراد اگر سامنے بیٹھا ہوا تب بھی کر سکتے ہیں اور سامنے نہیں ہے تب آپ ایسے سمجھیں کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ایمیجینیشن کریں اور آنکھ بند کر کے تین مرتبہ سامنے کی طرف اس طریقے سے فونک دینا ہے تین مرتبہ ایسے آپ فونکنا اسی ٹم ہے جب آپ نے ایمیجینیشن کر کے بیٹھا سمجھا رکھا ہے کہ وہ شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے تین مرتبہ اس طریقے سے آپ نے دم کر دینا فونک مار دینا بس یہ ہو گیا پورا آپ لوگوں کا عمل یہ ایک دن کا عمل ہو گیا اب اسی طریقے سے دوسرے دن کا عمل کرنا ہے تیسرے دن کا سات دن میں اس کا ریزلٹ دکھ جائے گا اور سات دن اس کا منیمم ہوتا ہے اور میکسیمم گیارہ دن اس کا ریزلٹ پورے طریقے سے مل جاتا ہے اب اس کو آپ لوگ یہ چیز خیال لکھیں کہ پاکی کی حالت میں ہی کریں اگر لیڈیز وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو اس کو پاکی کی حالت میں کرنے کی کوشش کریں نہ پاکی کی حالت میں یہ پیرٹس والے ٹائم وغیرہ میں اس عمل کو استعمال نہ کریں یہ بہت ہی پاورفل آزمودہ میں نے جس طریقے سے شروع میں بتایا اور تمام لوگ پہلے بھی ہمیں اس طریقے کی کمنٹیں کرتے ہیں ہمیں فائدہ ہوا انسٹراغرام پر بھی تمام لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں آپ کے اس عمل کے ذریعے فائدہ بہت ہوا تھا اور کیونکہ یہ دیکھئے سب چیز اس میں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں قرآنی عمل ہے کوئی شیطانی نہیں ہے یہ سب روحانی عمل ہے کوئی شیطانی جادو ٹونا جنات یہ تمام کوئی ایسے نہیں ہے کسی چیز کا پریشان کرنا ایسا نہیں ہے مسئلہ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے عمل کرنے کا طریقہ میرے پیارے عزیز دوستو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آ رہے یہ باقی میں نے شروع میں بتا دیا کہ کوئی بھی ڈھونگی بابا یا کوئی بھی کمنٹ میں نیچے نمبر دے تو کونٹیکٹ مت کرنا ہے ورنہ آپ سوئم اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے میرے پیارے عزیز دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیز ملکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ